یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ولی کے معنی حاکم و سرپرس کے ہیں جانشین کے ہیں جانشین رسول کے ہیں اور انہوں نے استعمال کیا یہ صحیح بخاری ہے یہ حصول کافی نہیں ہے بلکہ حدیث نمبر تین ہزار چورانوے ہے جس میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ رسول کے بعد ابو بکر ولی ہوئے ان کے یعنی جانشین ہوئے اور جب ابو بکر کا انتقال ہوا تو میں ان کا جانشین ہوا فَقُمْتُ عَنَا وَلِي عَبِي بَكْر تو میں ابو بکر کا جانشین ہوا تو جب آپ کی بات آتی ہے تو آپ ولی کے معنی جانشین لیتے ہیں درجمہ دیکھ لیجئے اور جب ہماری بات آتی ہے جب قرآن کی بات آتی ہے تو آپ کو ولی کے معنی دوست بھی کہا ہی دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعائیم و صلی اللہ علیہ وسلم و عزیر طیبیل نظرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ادھے سعید غدیر کی مناسبت سے صادقین فونڈیشن کی طرف سے زنزم غدیر نامی انامی مقابلے کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے کی گفتگو جاری ہے ہم نے گزشتہ وحض ویعز کیا تھا مقدمے کے طور پر کہ حضرت علیہ علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں اسی سلسلے کو جاری لگتے ہوئے آج کی ہماری بحث انما ولیوں کو منلا سے حضرت علیہ علیہ السلام کی امامت و ولایت کو ثابت کرنا ہے ہم نے گزشتہ میں یہ بات بیان کی تھی کہ حضرت علیہ علیہ السلام کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اصحاب کے مقابلے میں حتی یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جتنے فضائل صحیح سلسل کے ساتھ حضرت علیہ علیہ السلام کے بیان ہوئے ہیں کسی دوسرے کے بیان نہیں ہوئے ہیں حتی اصحاب کی مضمت ہوئی ہے اور اصحاب کے بہت سے گروہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے اور پیغمبر اکرم کی حدیث حوض میں یہ بیان ہوا ہے کہ اصحاب کے مختلف گروہ جہنم میں بھیج دے جائیں لہذا یہ سوال بہت اہم ہو جاتا ہے کہ نجات یافتہ فرقہ کونسا ہے چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے جو سب کے سب جہنم ہوں گے اللہ ایک گروہ کے اللہ ایک فرقے کے اللہ ایک ملت کے تو یہ سوال ہر انسان کے لئے بہت مہم ہو جاتا ہے کہ وہ کونسا گروہ ہے کہ جو جنت میں جانے والا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو دوسرے گروہ سے الگ کر لے اور دنیا والوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ جنت میں جانے والا گروہ کونسا ہے اور ہم نے عرض کیا کہ وہ نجات یافتہ گروہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے شیعوں کا ہے خود فضل قدیر جو اہل سنت کی مہتبر کتاب ہے اس کے حوالہ ہم نے پیش کیا اس کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ہی ان کے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں جنت میں جانے والے ہیں آئیے اس مقتبہ کے ساتھ اپنی اصلی بحث کا آغاز کرتے ہیں اور وہ ہے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت پر قرآن اور حدیث کے دلائل کن کن دلائل کے ذریعے سے ہم حضرت علی علیہ السلام کی امامت بلا فصل کو ثابت کر سکتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا اس سلسلے میں ہم تین آیات آپ حضرات کی خدمت پر پیش کریں گے دلیل کے عنوان سے طریقہ استدلال آپ حضرات کی خدمت پر پیش کریں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو سے کہ کس طریقے سے حضرت علیہ السلام کی امامت و ولایت کو ثابت کیا جا سکتا ہے تاکہ پہلے مرحلے میں آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور دوسرے مرحلے میں اگر کوئی آپ کا مخالف آپ سے سوال کرتا ہے اور آپ کو اوپر اعتراض کرتا ہے اور اپنی دلیل پیش کرتا ہے تو آپ کے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے اس کی دلیل کی کارٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ جب اس کی دلیل ختم ہو جائے اس کی دلیل کٹ جائے تو پھر آپ کی دلیل کارگر ثابت ہوگی تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی وہ آیت کہ جس کو ہم حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کے اوپر سب سے اہم دلیل مانتے ہیں اور وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر پچپن ارشاد ہوتا ہے یہ بہت اہم آیت ہے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کو ثابت کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے اہل سنت کے معتور ترین مدارک آپ حضرات کے خدمت پیش کریں گے کہ کن کن معتور کتابوں میں اس آیت کے زہر میں بیان ہوا ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اور دوسرے اہل سنت کے دیگر منعبے کو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے مختصر طور پر کہ کن کن کتابوں میں یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اور تیسرے نمبر پر ہم یہ ثابت کریں گے کہ کس طریقے سے اس آیت کے ذریعے سے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کے اوپر استدلال کیا جا سکتا ہے اس آیت کو کس طریقے سے دلیل بنایا جا سکتا ہے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کے اوپر سب سے پہلے ہم تفسیر ابن عبی حاتم کی اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنی تفسیر میں ابھی سیدہ احجہ سے روایت کی ہے وہ فضل بن دکان ابو نائم احبل سے روایت کرتے ہیں اور وہ موسیٰ بن قیس حضرمی سے روایت کرتے ہیں کہ سلمہ بن قوحل کہتے ہیں کہ تصدق علی بخاتمے کہ حضرت علی علیہ السلام نے انگوٹھی کو صدقے میں رکوع کی حالت میں دیا وہاں را کے رکوع کے عالم میں تھے فَنَزَلَتْ اِنَّمَا وَلْيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ نَازِلُ ہوئی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر پچپن ہے تفسیر ابن ابھی حاتم جند چار صفحہ گیارہ باسٹھ کے اوپر حدیث نمبر ہے پیسٹھ کیا ان کے اوپر اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر پچپن کے زہل میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی پس اس حدیث میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیت حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اس کی جب سند کے سلسلے میں تحقیق کی جاتی ہے تو سارے راوی اس کے سقاہ ہیں ان میں کسی بھی طریقے کی کوئی مشکل نہیں ہے خود ابن ابھی حاتم ایسے بزرگ علمہ میں شمار ہوتے ہیں جو اسلام میں سچی زبان رکھتے ہیں اور ان کی تفسیریں ایسی باتوں پر مشتمل ہیں جن پر تفسیر کے حوالے سے اعتماد و اعتبال کیا جاتا ہے یہ منحاج السنہ ابن تیمیہ میں نقل کیا گیا ہے وہ منحاج السنہ جد سات صفہ ایک سوناسی کے اوپر اس چیز کو نقل کرتے ہیں اس کے علاوہ ابو سعیدِ اشجاہ ہیں یہ بھی سقاہ راوی ہیں فضل بن دکین ہے ابن حضر نے کہا ہے کہ فضل بن دکین سقاہ اور حافظ و قبی تھے اور امام بخاری کے بزرگ اساتھ ازام اچھا تھے اس کے بعد موسیٰ ابن قیسِ حضرمی ہے جن و تعدیل میں ابن حاتم نے کہا ہے کہ یہ بھی سقاہ ہیں جلد آٹھ صفہ ایک سو اٹھاون کے اوپر زہابی نے کہا سقاہ ہے کہا الکاشف جلد دو صفہ تین سو سات کے اوپر سرمہ بن کوہیل تہذیب الکمال جلد گیارہ صفہ تین سو پندرہ کے اوپر نقل ہوا ہے کہ یہیہ ابن مہین سقاہ ہے اور اجلی کہتے ہیں کہ کوفی اور تابعی سقاہ تھے محمد بن سعید کہتے ہیں کہ وہ سقاہ تھے ابو ذرا کہتے ہیں سقاہ تھے ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ سقاہ تھے اسی طریقے سے ابن حاتم نے دوسری روایت بھی نقل کی ہے تفسیر ابن ابی حاتم جلد چار صفہ گیارہ باسٹھ اور حدیث نمبر پیسٹھ انشاس کے اوپر یہ روایت نقل کی ہے کہ آیا انما ولیوکم اللہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے قطبہ بن حکیم سے روایت ہے اور اس روایت کے راوی بھی سقاہ ہے اپنی جگہ کے اوپر یہ بات ہے کہ یہ راوی سقاہ ہے اس کے بعد تفسیر تبری کا حوالہ دیتے ہیں یہ روایت نقل ہوئی ہے جنب چھے صفہ دوسو اٹھاسی کے اوپر اور اسی سور مائدہ کی آیت نمبر بچپن کے زہل میں تفسیر تبری میں یہ نقل ہوا ہے کہ قَالَ حَدَّثْنَ عُطْمَى بن عبی حکیم فِي حَاذِهِ الْآیَا اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا قَالَ عَلِيُّ ابْن عَبِي طَالِبُ کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ تو روایت اور تبری کی روایت کی سندی تحقیق کرنے سے یہ پتہ جلتا ہے کہ اس کے تمام راوی سکھا ہیں کوئی راوی بھی غیر سکھا اس میں نہیں ہے ابن جریر تبری کے بارے میں امام صاحبی کہتے ہیں کہ ابن جریر تبری سکھا بڑے سچے حافظ اور تفسیر میں راس اور رئیس اور فضم امام تھے یہ ابن جریر تبری کی بات ہے دوسرے راوی اسماعیل بن اسرائیل رملی ہیں ان کے بارے میں ابن ابی حاتی میں راضی کہتے ہیں قَتَبْ نَعَلْحُو وہوا صُدُوق ہمیں ان سے روایتیں نقل کی ہیں لکھی ہیں وہ سچے آدمی تھے سکھا تھے قابل اعتوال تھے ایوب بن سوید ابن حجر ایوب بن سوید کے سلسلے میں کہتے ہیں جس کی سرط میں وہ واقع ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ واقع ہے لیکن اس کے تمام راوی سکھا ہیں یعنی گویا اس راوی کو ابن حجر سکھا مانتے ہیں اور حاکم انیشہ پوری نے بھی جس حدیث میں یہ ایوب بن سوید ہیں اس کے بعد کہتے ہیں شیخین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بیار کے مطابق یہ صحیح ہیں اس کے چوتھے راوی اتبا بن ابی حکیم ہیں ان کے سلسلے میں یعیہ ابن مہین کہتے ہیں کہ یہ سکھا تھے اور تہذیب کمال وزی میں جند انیس سفر تین سو ایک کے اوپر یہ تہذیب میں نقل ہوا ہے خوب یہ دو اہم کتاب اہل سنت کی موتبر ترین کتاب موتبر ترین تفسیریں تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر تبری یہ دو اہل سنت کی بہت ہی موتبر کتابیں ہیں تفسیر میں حتیٰ کہ ابن تیمیہ ان دونوں تفسیروں کے بارے میں کہتا ہوا نظر آتا ہے تفسیر ابن جرہر تبری اور محمد ابن اسلام توسی اور ابن ابی حاتم ان بزرگ علمات ویسے ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں سچی زبان رکھتے ہیں اللہ اکبر اور ان کی تفسیروں میں جو نقل ہوا ہے وہ سب قابل اعتماد اور اعتبار ہے تفسیر کے حوالے سے اللہ اکبر یعنی اتنی موتبر تفسیر کہ جو وہابیت کا بالی ابن تیمیہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ چند تفسیریں ایسی ہیں جن میں تفسیر تبری اور تفسیر ابن ابی حاتم ہیں کہ یہ موتبر کتابیں ہیں سچے علماء نے لکھی ہے ایسے علماء نے لکھی ہے کہ تو اسلام کے بارے میں سچی زبان رکھتے ہیں اس چیز کو منہ جو سننا جلد سار صفحہ ایک سو اٹھتر کے اوپر نقل کیا گیا ہے خود ہم نے ایسی دو تفسیروں کے حوالے دیئے ہیں جن میں بیان ہوا ہے کہ یہ آیت حضرت علیہ علیہ السلام کے شاد میں نازل ہیں اس کے تمام راوی سقع بھی ہیں اور خود ابن تیمیہ جو متاثر ترین شخص ہے فضائل احل بیعت کے سلسلے میں اس نے بھی کہا ہے کہ یہ تفسیریں قابل اعتماد ہیں اس کے بعد ہم یہ عرض کر دیں کہ امام دبرانی نے جلد چھ سفہ دوزو اٹھارہ کے اوپر نقل کیا ہے یہ آیت حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاہر میں نازل ہوئی ہے امام حاکم نیشہ پوری نے نقل کی ہے معرفت و علوم الحدیث جلد ایک سفہ ایک سو دو کے اوپر جساس نے احکام القرآن جلد چار سفہ ایک سو دو کے اوپر تفسیر سالبی جلد چار سفہ سی کے اوپر واحدی نے اسواب النزول سفہ ایک سو تیس کے اوپر اس روایت کو نقل کیا ہے اور جناب واحدی نے تفسیر سے لکھا ہے وہ ابن اپاس سے نقل کرتے ایک مرتب رسول خدا مسجد تشریف لائے تو دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی قیام میں اور کوئی رکو کی حالت میں مہین پر ایک سائل کو بھی دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے کسی نہ کچھ دیا خود پیغمبر اکرم سوال کر رہے ہیں تو ازرد نے کہا کس نے دی کہا ازرد نے جو قیام کی حالت میں اور اشارہ کیا حضرت علیہ علیہ سلام کی طرف اللہ اکبر تو حضرت نے فرمایا کس حالت میں تجھے انگ اٹھی دی ہے تو اس شخص نے کہا انہوں نے مجھے حالت رکو میں اٹھی دی ہے اس وقت پیغمبر اکرم حضرت رحمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 ہو جاتی ہے کہ یہ آیت حضرت علیہ 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 نے اپنی عمالی جند ایک سفہ ایک سو اکیاسی کے اوپر نکل کی ہے امام قرطبی نے جام القرآن جند چھے سفہ دو سو اکیاسی کے اوپر بھی اس نوائیت کو نکل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت علیہ 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 سلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کے علاوہ امام سیوٹی نے اس آیت کے ذہل میں اسی واقعے کو نقل کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ ان کتابوں میں جو روایت نقل ہوئی ہے ان میں کے باز راوی سکھا نہیں ہے لیکن کہتے ہیں لیکن یہ تمام روایتیں ایک دوسرے سے ملنے کے بعد ایک دوسرے کو تقویت کرتی ہے ان کو مضبوط بنا دیتی ہے اور خود اس قائدے کو ابن تینیہ بھی مقومل کرتے ہیں کہ اگر بعض احادیث میں کسی طریقے کی کوئی خامی ہو کوئی راوی ضعیف ہو لیکن متعدد طریقے سے وہ روایت نکل ہوئی ہو تو ان تمام روایتوں کو صحیح مان لیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی تقویت کر رہی ہے مثال کے طور پر ہم اپنے جوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کر دیں نیوالے متعدد لوگ زیدہ کرم سے بیان کرتا ہے کہ شہر میں ایسا واقعہ ہوا بکر آکھ نکل کرتا ہے شہر میں ایسا واقعہ ہوا فرہ جگہ کے اوپر ہوا ایک تیسرا آدمی آکھ نکل کرتا چوتھا آدمی آکھ نکل کرتا ہے پانچ آدمی آکھ نکل لوگوں نے اس واقعہ کے ہونے کی اطلاع دی ہے خبر دی ہے پیازہ اس طریقے سے اگر بعض روایتوں میں کوئی راوی ضعیف بھی ہے تو چونکہ روایت متعدد ہے اور متعدد لوگوں نے اس کو نکل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت صحیح ہے اس قائدے کو ابن تیمیہ نے کتوب ورسائل فتاوہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں جلد اٹھارہ صفحہ چھبیس کے اوپر نکل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی گویا دو لوگ اس قائدے و قانون کو مانتے ہیں ہم نے اہل سنت کے دو علماء کے اس قائدے کو بیان کیا کے جاتا ہے خوب یہاں تک یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل سنت کی سب سے معتبر ترین کتاب تفسیر کی کتاب تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر تبری میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے تو ہمارے لئے ان دو کتاب ہو ہی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اہل سنت کے اس کے علاوہ ہمیں آٹھ دس دیگر کتابیں بھی نقل گی جن میں بیان ہوا ہے کہ یہ آیت حضرت علی صلی اللہ کی شام میں نازل ہوئی اگرچہ ان میں بعض رابی ضعیق ہیں لیکن چونکہ روایت کرنے والے لوگ متعدد ہیں لہذا ان روایات کو اہل سنت کے قائدے کے مطابق صحیح مان لیا جائے گا تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اہل سنت کے مطابق کتابوں میں یہ روایت بیان ہوئی آئی کہ آیت حضرت علی صلی اللہ کی شام میں نازل ہوئی ہے اب آئیے اس آیت کے ذریعے سے یہ ثابت کریں کہ یہ آیت حضرت علی صلی اللہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی صلی اللہ کی امام دو آیت کے اوپر سب سے قوی سب سے مضبوط سب سے موکم دلیل کی آیت ہے اور انہوں نے اس چیز کی دلیل بھی دی کیونکہ اس آیت میں خدا اور رسول کے بات بلا وستہ علی ولی ان ما ولی ک اللہ و رسول والذین آمن اللہ کی ولایت رسول کی ولایت اور ان حضرات کی ولایت جو حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں تو کوئی یہ تین ولایت ہیں اللہ کی ولایت پیغمبر کی ولایت اور حضرت علی 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 بلایت اور چونکہ اس میں لفظ انما آیا ہے تو حسر کے اوپر دلدت کرتا ہے بس اللہ کی ولایت ہے اس کے رسول کی ولایت ہے اور حضرت علی علی صلی اللہ علی 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 سلام کے سلسلے میں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب حضرت علی 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 سلام کو پیغمبر اکرم کا بلافظ خلیفہ مان لیا جائے گا تو ان کی وسیعت کے مطابق دیگر آئیم علی علی سلام کو بھی ان کا جانشیر اور ان کا خلیفہ مان پڑے گا خود یہاں تک یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی 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 سلام اہل سنت کی مطور تفسیر کے مطابق یہ آیت حضرت علی 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 جو مسلمانوں کے لیے ایک اہم حکم ہے جس کے اوپر اطاعت بس تمہارا ولی اللہ ہے اس کا رسول اور جو حال تر حکم میں ذکا دیتے ہیں جو ہم نے بیان کیا کہ اہل سنت کے معتور مناوے کے مطابق حضرت علی 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 حوال مسلمان کو چاہیے کہ وہ حضرت علی 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 کے بعد اپنا ولی مانے اب آئیے ایک بحث اور ایک گفتگو یہاں پر ہوتی ہے کہ ولی کے کیا معنی ہے جبکہ قرآن مجید کی آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت میں جس معنی میں اللہ ولی ہے اسی معنی میں علی ولی ہے جس معنی میں رسول ولی ہے اسی معنی میں علی ولی ہے اور یہاں پر ولی کے معنی حاکم و سرپرس کے ہیں دوست کے معنی ہرگز نہیں ہو سکتے بعض لوگ اس حدیث میں کہ یہاں پر مولا کے معنی دوست کے ہیں یہاں پر کیا کہیں گے یہ تو قرآن کی آیت ہے اور یہاں پر جس معنی میں اللہ ولی ہے اسی معنی میں علی ولی ہے جس معنی میں رسول ولی ہے اسی معنی میں حضرت علی علیہ السلام ولی ہے لیکن پھر بھی ہم آپ حضرات کے اتمنان خاطر کے لیے اور اگر اہل سنت بھی اس گفتگو کو سن رہے ہیں تو ہم لغت کے ذریعے سے بھی یہ ثابت کریں گے کہ ولی کے معنی حاکم و سر پرست کے ہیں مبرمت کہتے ہیں شیخ دوسری نے اس کو نقل کیا ہے اور اسی طریقے سے ابن عصیر نے بھی انہایہ في الغریب الحدیث میں اس چیز کو نقل کیا ہے کہ ولایت کے معنی جو مدبر قدرت مند اور صاحب اختیار ہو اور جس میں تدبیر قدرت اور کام انجام دے بے کی صلاحیت نہ ہو اس پر لفظ ولی کا اطلاع نہیں ہوتا ہے جو اپنے گھر کو نہ چلا سکے وہ معاشرے کا ولی نہیں بن سکتا وہ معاشرے کو نہیں چلا سکتا تو اس کا مطلب یہ کہ ولی کے معنی مدبر کہیں کہ جس کی تدبیر سے سماج فلاہ و عبودی تک پہنچ سکے اسی طریقے سے جو علی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کسی کام کا ذمہ دار اور سر پرست ہو وہ ولی کہلائے گا اسی طریقے سے راغبِ اسفارے نے کہا ہے کہ ولایت ہو یا ولایت دونوں کے ایک ہی معنی ہے یعنی کسی کام کا سر پرست اور صاحبِ اختیار ہونا یہ ہے ولی کے معنی تو آپ مسلمانوں کو مان لینا چاہیے کہ اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور حضرت علیہ السلام ولی ہے اس آیت کے مطالب یہ لغت کے اعتبار سے فخاہ اور علماء کی اسطلاح میں بھی ولی صاحبِ اختیار کو کہتے ہیں جیسے ولیِ مئیت کون ہے بھئے ولیِ مئیت اس سے اجازت دے لیجئے تو یا تو باپ ہے یا شوہر ہے یا دادا ہے یہ ولی ہیں اسی طریقے سے ولیِ دم کس کو کہا جاتا ہے ولیِ دم یعنی جو مقتول کی جانب سے قصاص لینے اور معاف کرنے کا اختیار اور سلطنت رکھتا ہو اسے اختیار ہے کہ جے وہ قاتل کو معاف کر دے یا اس سے قصاص لے اس کو کہا جاتا ہے ولیِ دم بچے کا ولی کون ہے سرپرست کون ہے یا تو باپ ہے یا دادا ہے یا وہ شخص ہے جو اس کی پرورش کرتا ہے یتیم کی وہ ولی ہے اس کا تو اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ لغت میں بھی لفظِ ولی کے سرپرستی کے معنی ہے علماء اور فقہ کے اسطلاح میں بھی ولی کے معنی حاکم اور سرپرستی کے ہیں اس کے بعد خلفہ کی زبان میں جو صحیح مخالی صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے اس میں بھی اللہ اکبر خلیفہ کے چانشین کے ہیں آئیے ہم صحیح مخالی کی اس نوایات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں کہ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ولی کے معنی چانشین خلیفہ اور حاکم اور سرپرست کے ہیں توجہ کیجئے گا صحیح مخالی کی وہ روایت پیش کر دیں آپ حضرات کی خدمت میں کہ جس نوایت میں لفظِ ولی بیان ہوا ہے اس سے مراد حاکم اور سرپرست کے ہیں آئے سماعت کیجئے صحیح مخالی جلد تین صفحہ تین سو پچھتر اور حدیث نمبر ہے تین ہزار چڑھانوے اس میں بیان ہوا ہے قال عمر سمہ توفی اللہ نبیہو یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت ہوئی فقال عبو مکر تو جناب عبو مکر نے کہا انا ولی رسول اللہ تو میں رسول اللہ کا جانشین ہوا یہ دیکھئے سماعت کیجئے اور اسی حدیث کے زہل میں چند سطروں کے بعد بیان ہوا اور پھر اللہ تعالی نے حضرت عبو مکر کو وفا دی تو میں عبو مکر کا جانشین ہوا سمہ توفی اللہ اور بابا کر تو جب عبو مکر کا انتقال ہوا تو میں عبو مکر کا ولی بنا ان کا جانشین بنایا پہ ترجمہ بالکل واضح لکھا ہے کہ میں عبو مکر کا جانشین بنا تو اب حضرت عمر کے قول سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ولی کے معنی جانشین ہے تو جب لغت کے ذریعے سے فقہ اور علماء کی اس طرح کے مطابق اور خود حضرت عمر کی زبان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ولی کے معنی حاکم و سرپرس کے ہیں جانشین کے ہیں جانشین رسول کے ہیں اور انہوں نے استعمال کیا یہ صحیح بخاری ہے یہ حصول کافی نہیں ہے بلکہ حدیث نمبر 3094 ہے جس میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ رسول کے بعد ابو بکر ولی ہوئے ان کے یانی جانشین ہوئے اور جب ابو بکر کا انتقال ہوا تو میں ان کا الجانشین ہوا فَكُمْتُ عَنَا وَلِیَ عَبِي بَكْرَ تو میں ابو بکر کا جانشین ہوا تو جب آپ کی بات آتی ہے تو آپ ولی کے معنی جانشین لیتے ہیں درجمہ دیکھ لیجئے اور جب ہماری بات آتی ہے جب قرآن کی بات آتی ہے تو آپ کو ولی کے معنی دوست دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا قرآن کی آیت میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر بھی ولی کے معنی حاکم و سرپرس کے ہیں یہ کیسا انصاف کیا جا رہا ہے قرآن کے ساتھ کہ اگر قرآن میں لفظ ولی آ رہا ہے حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں تو آپ مہاں پر ولی کے معنی حاکم و سرپرس کے نہیں لیتے ہیں ادھر ادھر کی جھانتے ہیں اور جہاں صحیح بخاری میں لفظ ولی آتا ہے تو وہاں آپ چانشید کے معنی کرتے ہیں یہ عجیب مسئلہ ہے لہذا یہ بات ہمارے اہل سنت بھائیوں کے لیے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ولی کے معنی حاکم و سرپرس کے ہیں لغت کے اعتبار سے علماء اور فقہ کی اسطلاح کے مطابق اور خود چناب عمر کے فرمان کے مطابق ولی کے معنی حاکم و سرپرس کے ہیں لہذا ہم بات کو خلاصہ کرتے ہیں کہ آیا انما ولی حکم اللہ جو سورہ مائدہ کی آیت خمبر پچپن ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام نے حالت رکو میں ذکاہ تھی تو خدا بند عالم نے یہ آیت نازل کی اہل سنت کی دو مطابق تفسیروں سے ہم نے اس کو نقل کیا اور متعدد کتابوں سے بھی نقل کیا جن میں کچھ غابی ضعیف تھے لیکن چونکہ متعدد روایتیں ہیں مختلف روایتیں ہیں لہذا ان کو بھی صحیح مانا جائے گا پس جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آہل سنت کے محتور کتابوں میں اس نوایت کو نقل کیا گیا ہے کہ یہ آیت حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوتی ہے تو پھر ہمارا استدلال ثابت ہو جاتا اور ہم نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ ولی کے معنی لغت کے اعتبار سے علماء اور فخا کے استدلال کے مطابق اور خوب چناب عمر کے مطابق کہ ولی کے معنی حاکم و سرپرد و جانشین کے ہیں لہذا اس طریقے سے حضرت علیہ السلام کی امامت اس آیت کے ذریعے سے ثابت ہو جاتی ہے جو کسی طریقے سے رد نہیں ہو سکتی ہے لہذا آج کی اس گفتگو سے ہمارے جوانوں کے دل بھی مطمئن ہو جاتے ہیں اور اہل سنت کے جوانوں کے لیے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علیہ السلام ہی اس آیت کے مطابق مسلمانوں کے ولی اور خلیفہ رسول ہونے چاہیے لہذا آج کی یہ گفتگو بہت اہم ہے جس کو ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لینا چاہیے تاکہ ہمارا دل مطمئن رہے اور اگر کسی سے بحث اور گفتگو ہونے لگے تو ہمارے پاس دلائل موجود ہوں اور ہم حضرت علیہ السلام کی امامت و خلافت کو سامت کر سکیں خدا ودعالم کی بارگاہ میں دعا ہے پر وردگاہ ہمیں توفیر دیں کہ ہم حق کے راستے کو سمجھیں اور حق کے راستے پر چلیں اور اس حق کے راستے پر چلتے ہوئے دین و دنیا میں کامیان ہو جائے اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ